بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاکہ میں اور آپ کو تمام بری آفتوں اور ازماشوں سے اپنے پناہ میں رکھیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آمین آج کی ریسپی ہے میری آلو کے لچا پکوڑا کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی کرسپی اور کرنچی بنتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزاری شکریہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے اور پلیز ویڈیو کو فل وانچ کریں اور لائک بھی ضرور کر دیجئے تو یہ سب کرنے میں آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا یہ بلکل فری ہے تو ریسپی کو شروع کرتے ہیں اس کیلئے لیے ہیں میں نے چار عدد آلو ان کو میں نے چھیل لیا ہے اور اب میں اس کو لچا میں لچے میں کٹ لوں گی مطلب کیونکہ میں نے لچا پکوڑا بنانا ہے تو اس سے سام سے پھر میں اس کو لمبائی میں کٹوں گی تو وہ لچا ٹائپ بن جائیں گے تو یہ میں نے ٹول اس ٹول کی میں نے ریویو بھی دیا ہوا ہے اس کی ویڈیو بھی میں آپ کو دے دوں گی ڈسکرپشن بوکس میں تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے کس طریقے سے مطلب یہ کس طریقے سے یوز ہوتا ہے تو میں نے اس میں ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون کارن فلار اور یہ اس طریقے سے بھر کے میں نے تین جو ہیں یہ ٹیبل سپون میں نے بیسن کے لے لیے ہیں تو یہ میں نے اس میں دونوں چیزیں ڈال دی ہیں اب جو ہے اس میں میں اپنے سپائسز ڈالوں گی یہ میں نے لی ہے ریڈ میرچ اس کو میں نے ون ٹی سپون ڈالا ہے تو یہ جو میرچ نمک ہوتی ہے یہ بندہ اپنے حساب سے ہی ڈال لیتا ہے تو جتنی آپ کو پسان دو یہ میں نے زیرہ لیا ہے ون ٹی سپون اس کو میں نے حقیق میں عدد سے کرش کر کے ڈال دیا تھا اور تھوڑی سی ویڈی سپون میں نے حلدی بھی اس میں ڈال دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ویڈیو سکیپ ہو گئی تھی تو یہ میں نے اسی طریقے سے جو ون ٹی سپون میں نے یہ خوشک دھنیا بھی لے لیا اس کو بھی میں اس طرح کرش کر لوں گی اسی طرح میں نے زیرہ کو بھی کرش کیا تھا ہاتھ کے مدد سے تو اب اس کو ہم ڈال دیں گے تو یہ کسوری بھی اتھی ہے ون ٹی سپون میں نے کسوری بھی اتھی لیا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو یہ اب ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیں گے آپ نے اس کو ہاتھ کی مدد سے مسل نہ نہیں ہے زور زور سے اس طریقے سے آپ نے اپنے اپنے نیچے کرتے ہوئے آپ نے ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے میں اس میں پانی بالکل بھی نہیں ڈالوں گی حالو جو ہے وہ اپنا پانی خود ہی چھوڑ دیں گے تو جو ہمارا بیسن ہے اور جو ہم نے کون فلار اور سپائسز ڈال لے ہیں وہ خود ہی آپس میں مکس ہو جائیں گے تو آپ دیکھئے گا اس نے پانی خود ہی چھوڑ دینا ہے تو آپ نے اس کو زور زور سے مسل نہ نہیں مسلنے سے کیا ہوگا کہ یہ جو ہم نے لچھا بنائے ہیں علو کے تو یہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں تو یہ دیکھئے تھوڑا تھوڑا اس میں پانی آنا شروع ہو گیا یہ ایک چھٹکی جو ہے بیکنگ سوڈا جس کو بیکنگ یہ میٹھا سوڈا کہتے ہیں وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو یہ اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں نہیں تو ایسے بھی ٹھیک ہے لیکن ہر گھر میں ہوتا ہے ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اس نے مسلتے اس کو اوپر نیچے کرتے کرتے پانی اس نے چھوڑ دیا ہے تو آپ نے اس طرح مٹھی میں لے کے اس کو تھوڑا سا بائنڈ کر کے دیکھنا ہے یہ بائنڈ ہو رہا ہے کہ نہیں تو یہ دیکھیں بائنڈ ہو رہا ہے اگر آپ کو لگے کہ بائنڈ نہیں ہو رہا تو آپ اس میں بیسن اور تھوڑا سا شامل کر سکتے ہیں تو میں نے اوئل رکھ دیا ہوئے کر کے ڈال دوں گی اب ہم اس کو پکنے رہیں گے کہ جب تک اس کا نیچے سے کلر چینج نہیں ہوتا تب تک ہم اس کو ہلائیں گے نہیں جب تھوڑا سا کلر نیچے سے ڈاک ہونا شروع ہوگا تو ہم اس کو پھر تھوڑا سا ہلائیں گے اور پھر بعد میں پلٹ دیں گے تو اسی طرح سے جس طرح کا ہمیں کلر اور اس کا ہمیں چاہیے کہ ہمیں ذرا کرسپی چاہیے اس حساب سے ہم اس کو نکال لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر ہلکا لائٹ براؤن ہو چکا ہے تو جب لائٹ براؤن ہو جائے تو تب ہم اس کو نکال لیں گے تو میں نے اس کو نکال لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی تو ویڈیو میں تو آپ کو پہتا کبھی لائٹ زیادہ آ جاتی ہے چیز پہ کبھی کام آ جاتی ہے اس وجہ سے کلر میں تھوڑی سی چینجنگ آ جاتی ہے تو آپ نے ٹینچن نہیں لینی آپ نے لائٹ براؤن ہو جائیں تو آپ نے نکال لینے ہے تو اسی طرح سے میں نے دوسرا بیچ بھی نکال لیا تو سارے جو آلو کے لچھپ کورے وہ میرے ریڈی ہو چکے ہیں تو اب میں اس کو کیچپ کے ساتھ سرب کروں گی تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں تو اپنا فیڈ بیک بھی مجھے دیں کمیٹس میں اور آپ کی طرف سے یہ ہمیں ایک انام ہوتا ہے ہماری محنت کا کہ آپ ہمیں لائک دیتے ہیں اور ہماری کمیٹ بوکس میں میں بتاتے ہیں کہ ہماری ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے تو ویڈیو کو بھی پلیز فول واش کیجئے اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ